رحمان الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں گائٹنگی نپٹر 55 کی پارٹ 2 کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم مسل سٹریچ ریفلیکس ہیں پارٹ 1 کی ویڈیو میں ہم نے مسل سپنڈل کو اس کی انیویشن ویڈا کو شریع کیا تھا اب ہم اس کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں تو مسل سپنڈل کا ایک بیسک فنکشن ہے وہ ہے مسل سٹریچ ریفلیکس اگر میں آپ کو بریف سا انٹردکشن دوں مسل سٹریچ ریفلیکس کا کھچاؤں نہیں آنا چاہیے تو یہ ہوتا ہے مسل سٹریچ ریفلیکس ٹھیک ہوں کے بعد اور جو نیرونل سرکٹ اس میں یوز ہو رہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پرائیمری اینڈنگ سنسری نیرونل یعنی کہ سنسری فائبر کے اگر بات کی جائے تو ٹائپ وان اے فائبر ہوتا ہے جو کہ انفرمیشن کو لے کر جاتا ہے یہ ٹائپ وان اے جو فائبر ہے یہ سنسری فائبر میں سے سب سے تیز فائبر ہے سب سے بڑے ڈائمیٹر والا فائبر ہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ سی بات ہے سنسری روٹ کے تھو یعنی ڈرورسل روٹ اور سپانل کورٹ کو سپانل کورٹ تک میں سے کوئی لے کر جائے گا اور یہ کسی انٹر نیرون کو پہ رلائے نہیں کرتا کسی نیرون نہیں یہ ڈائریکٹلی انٹیریر موٹر نیرون پہ ہی جا کے سن اپس کرتا ہے ٹھیک ہے اسی مسل کے انٹیریر موٹر نیرون ہے کہ بھائی آپ پلیس کورٹریکٹیڈ ہو تو آپ دیکھ ستے ہیں چونکہ یہاں پہ صرف ایک سین اپس ہوم ہو رہا ہے تو یہ مونو سین اپٹک پاتھوے اچھا اب آپ سوچیں گے کہ اگر فنکشن میں یہ ٹائپ ون اے فائبر نے یعنی کہ پرائیمری انڈنگ نہیں کام میں آنا تھا تکہ جو سیکنڈری انڈنگ وغیرہ تھے اس میں ٹائپ ٹو فائبر تھے یہ بیکار تو بھی بیکار نہیں ہوتے یہ اصل میں تھوڑے سے سلو ہیں یہ انفرمیشن کو تھوڑی چی دیر بعد لے کے جائیں گے تو یہ بھی انٹیر موٹر نیرون کے بعد پیغام لے کے جاتے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیلے کے بعد تو فوری طور پر انٹیر موٹر نیرون کے بعد جو پیغام پہنچتا ہے وہ پرائیمری انڈنگ سے پہنچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیکنڈری انڈنگ بھی پیغام پہنچاتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اس کے کچھ دوسرے فنکشن بھی ہو جائے داری سی بات ہے اپنے سپانل وار کے دوسرے پوشنٹ کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ صورت حال چلتی ہے بارے ریس کے اور فنکشن بھی ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم سٹریچ ریفلیکس کے ٹائپس کی اوپر دس طرح پہلے ہم نے سینسری انفرمیشن کی بھی دو ٹائپس پڑی تھی سٹرٹیک رسپانس اور ڈائنائمیک رسپانس جو موٹر انرویشن تھی اس کی بھی ہم نے دو ٹائپس پڑی تھی میں دو طرح کی موٹر انرویشن ہوتی ہے ایک گیمہ ڈائنائمیک ایک گیمہ سٹیٹک اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریچ ریفلیکس کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ڈائنائمیک سٹریچ ریفلیکس اور دوسرا سٹیٹک سٹریچ ریفلیکس صحیح کے بعد اس چیز کو پیان کرنے سے پہلے میں ایک اور کنسٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری بڈی میں نا تکیبن ہر ایکشن کے لیے پیرز گون ہے ایک بلیڈ لوکوز کو بڑھا رہا ہے ایک گھٹا رہا ہے بری سمیلی بلیڈ میں جو کلوٹنگ ہوتی ہے کچھ انٹی کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں صحیح ہوگی نا بات تو تاکہ ہر چیز کنٹرول میں رہے ایسا نہ ہو کہ صرف کلوٹنگ فیکٹرز ہوں تو جناب ہر جگہ پاس کلوٹ ہی ہو گیا بلیڈ صحیح کے بعد یہ صرف انسلین ریلیز ہو ہے تو بلیڈ لوکوز بلکل ہی فال کر جائے گلوکو کون بھی ہوگا انسلین کے فیکٹ کو کینسل کرنے کے لیے یہ بات سمیح میں آ رہی ہے اچھا اور پھر ان اپوزیٹس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری باڈی کبھی کوئی ایکشن کاری نہیں پاتی کرتی ہے ان دونوں میں سے جب ایک ڈومینیٹ کرتا ہے نا تو ایکشن ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کے لیے یہ ہمارے پاس بازو ہے جس میں یہ ایک ڈی ہو گئی ہمارے پاس یہ ایل بو ہو گئی ہمارے پاس یہ دوسری ڈی ہو گئی اب ہمارے پاس یہاں پہ فلیکسر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایکسٹینسر بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے دونوں اب دونوں کو آپوٹر آپوٹر ایکشن ہے اس کا مطلب یہ یہ کہ آپ کی بازو جائے وہ زندگی پاس ٹریٹ رہے گی ان میں سے کسی کبھی ایکشن اگر دومینٹ کر گیا تو کوئی نیوک ایکشن ہو جائے گا اگر فلیکسر دومینٹ کر گیا اور ایکسٹینسر ریلیکس ہو گیا تو آپ کی ذریعی بات ہے بازو فلیکس کر جائے گی اور اگر یہ دومینٹ کر گیا یہ تھوڑا کام ہو گیا اس کا مطلب اس کی کانٹریکشن سوڑی کام ہو گئی تو بازو اگر ایکسٹینڈ کر جائے گی تو دونوں سسٹم موجود ہوتے ہیں ایک سسٹم دومینٹ کر جاتا ہے تو کام بدل جاتا ہے اب ہم مسل کی لیندھ کو انکریز کر رہے ہیں اور مسل سٹرچ ریفلیکس مسل کی لیندھ کو انکریز ہونے سے روکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسل کی لیندھ بڑھے گی ہی نہیں بلکہ جب برین سے سگنلز آئیں گے مسل کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے تو یہ تھوڑا بہت کنٹرول ضرور کرے گا کہ انیوار لیندھ نہ بڑھ جائے لیکن بہرحال لیندھ بڑھے گی تو صحیح تو اب ہم اگزمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک مسل ہے جس کی لیندھ جو ہے وہ کافی شورٹ ہے اب مسل سے سگنلز آ رہے ہیں کہ اس کی لیندھ کو بڑھاؤ اور تقریباً اتنا کر دو صحیح کی بات تو ہوگا بسکلی کیا اب ہم ڈینامیک سٹرچ ریفلیکس اور سٹیٹک سٹرچ ریفلیکس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جب اس کی لیندھ انکریز ہونا شروع ہوئی تو اس وقت سپائنل کارٹ سگنلز کو بھیجے گی کہ بھائی لیندھ کو انکریز نہ کرو لیندھ کو انکریز نہ کرو ایز ای ریزلٹ لیندھ بڑے کنٹرول طریقے سے انکریز ہوگی اب لیندھ انکریز ہوتے ہوئے جس پائنل کارٹ سے سگنلز آ رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈینامیک سٹرچ ریفلیکس اور ونس ہم اپنی ڈیزائر لیندھ تک پہنچ گئے ہیں اب بھی سپائنل کارٹ سے انکریز آتے رہیں گے تاکہ لیندھ مزید نہ بڑھ جائے تو جس وقت مسل ایک پرٹیکلل لیندھ پہ موجود ہے ایک ڈیزائر لیندھ پہ موجود ہے اب جو سپائنل کارٹ سے سگنلز آ رہے ہیں یا جو رسپانس آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹرچ ریفلیکس ہیں دونوں سٹرچ ریفلیکسی یہ دونوں مسل کی لیندھ کے انکریز کو انہیبیٹ کر رہے ہیں لیکن ایک لیندھ انکریز ہوتے ہوئے انہیبیٹ کر رہا ہے اور ایک ہم ڈیزائر لیندھ تک پہنچ گئے اس وقت انہیبیٹ کرتا ہے جہاں تک بات میں آگئی تو یہ ہمارے پاس اور سٹرچ ریفلیکس پھر دیکھتے ہیں ہم ڈیمپنگ فنکشن یہ جو آپ کے پاس سٹرچ ریفلیکسی ہیں ان کا ڈیمپنگ فنکشن ہے ڈیمپنگ بات اسی طرح سے بیسیکلی کہ جو میں نے آپ کو اسکلین کیا بے تہاشا لیندھ بڑھ ہی نہ جائے تو اس چیز کو ہم ڈیمپ کرتے ہیں اب بات اصل میں یہ ہے ہمارا جو بیلین ہے نا وہ سیگنل سموتھلی نہیں دیتا وہ جرکس میں سیگنلز دیتا ہے کرنٹ امپلسز بھیجتے ہیں تو وہ جرکس میں امپلسز بھیجتے ہیں ٹھیک ہوگی بات ہمارا اب یہ جو سٹرچ ریفلیکس ہے یہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے کسی وقت امپلس بہت امپلسز آ رہی ہوں گی برین سے تو آہستہ آہستہ مسل کی لیندھ یا مسل کی کنٹریکشن ہو جائے گی صحیح کے بعد جو بھی کام کے بانا ہوگا برین ہے وہ والا کام ہو جائے گا لیکن جرکس میں نہیں ہوگا تھانکس ٹو دس مسل سٹرچ ریفلیکس صحیح کے بات کی کام جو ہے وہ جرکس میں نہیں ہوگا اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جس کے اندر یہ ڈیمپنگ فنکشن تھا اس میں تو جب اس کا مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سموتھلی کنٹریکٹ ہو رہے ٹھیک ہے کہ یوں کر کے کنٹریکشن ہو گئی مارے پاس حالانکہ برین جرکس میں سگنل بھیج رہا تھا لیکن ہم نے ان جرکس کو ایوریج آؤٹ کر دیا صحیح کے بعد جبکہ جس انسان میں ڈیمپنگ فنکشن نہیں تھا اس کی جو کنٹریکشن ہے وہ کتنی ایسے ایسے جرکس میں ہو رہی ہے بہنگم قسم کی ہو رہی ہے جب برین سے آتا ہے کنٹریکشن کا ایک دام کنٹریکشن ہو جاتی ہے پھر کبھی نہیں ہو جاتی ہے پھر اس طرح کرکے مسئلہ کا کام ہو گیا صحیح ہو گئی بھیجئے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ڈیمپنگ نہیں ہوئی ہوئی تو آپ کے جو ایک طرح سے آپ کہہ سٹھتے ہیں کہ مسئلہ سٹیکس طرح تھا اس نے ایوریج آؤٹ کر دیتا ہے کیسا بس اس کو دیکھتا ہے اور ان کی ایوریج فائند کر دیتا ہے اور اس حساب سے مسئلہ کی تو شاکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نیچے ٹائر ہے اور یہ اس کے اوپر لگے میں شاکس تو ایک طرح سے اب دیکھو تو شاکس جو ہیں وہ اس کے مومنٹ کو روکتی ہیں نا یہ سپرنگ ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹائر کا مومنٹ کام ہو ٹھیک لیکن جب ٹائر گڑے میں لگا ہے تو مومنٹ تو ہوگی لیکن سپرنگ اس مومنٹ کو باڈی دے کتنا پہنچنے نہیں دیتا صحیح کے بعد جب یہ ٹائر اوپر کو جا رہا ہوتا ہے باڈی کو اوپر کرنے کی بجائے سپرنگ خود کونٹریکٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ ٹائر کسی گڑے کے اندر جا رہا ہوتا ہے بجائے اس کے باڈی بھی نیچے چلی جائے سٹرنگ خود کھل جاتا ہے صحیح ہوگی نا بات تو یعنی کہ یہ ٹائر جتنا اتا چڑھاؤ فیل کر رہا ہے اتنا اتا چڑھاؤ آپ کی گاڑی کی باڈی نہیں فیل کرتی جتنے اتا چڑھاؤ میں سیگنلز برین بھیج رہا ہے اتنا اتا چڑھاؤ آپ کا مسئل نہیں فیل کرتا مسئل کو ایک سموت سیگنل مل جاتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈیمپنگ فنکشن آف دا مسئل سٹریکش ری فلیکس ڈن اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اگر ہم نے وولنٹریلی کوئی موٹر ایکٹیوٹی کروانی ہے تو پھر اس میں مسئل سپنڈل کیسے رول پلے کرے گا ہم نے تو کہا بھی مسئل سپنڈل جو ہے کہ بھئی اس مسئل کو کانٹریکٹ کروانا ہے تو نہ صرف اب آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے میں ایک بات پہلی بتا چکا ہوں ہمارے پاس موٹر نیرونز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایلفہ موٹر نیرونز جو کہ آپ کے ایکسٹرا فیوزو فائبرز کو انرویٹ کر رہے تھے یہ مسئل فائبر کے ایکسٹرا فیوزو فائبرز کو انرویٹ کر رہے تھے پورا ایک موٹر یونٹ بنا رہے تھے جو کہ میلی مسئل کانٹریکشن کے لیے رسپانسیل بنے اور دوسرے ہم نے کہہ دے گیمہ موٹر نیرونز ہوتے ہیں جو کہ صرف انٹرا فیوزو فائبرز کو مسئل سپنڈل کو ہی انرویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کے برین سے سگنلز آیا کہ مسئل کو کانٹریکٹ کروانا ہے تو زیادہ بات ہے برین جو کہے گا کہ بھائی میں نے مسئل کو کانٹریکٹ کروانا ہے سگنلز بھیج دیئے عام طور پر جب ایلفہ موٹر نیرونز ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اس مسئل کو ہم نام دیتے ہیں کو ایکٹیویشن کہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ایکٹیویٹ ہو گئے اس کو ہم نام دیتے ہیں کو ایکٹیویشن اب اس کو ایکٹیویشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے بڑا فائدہ ہے دیکھو اگر ہم اس کو نہ انرویٹ کرتے اس کو نہ سٹیمولیٹ کرتے تو پتہ کیا ہونا تھا اوورال آپ کے مسئل نے کانٹریکٹ یہ دیکھو اگر ہم گیمہ کو نہ سٹیمولیٹ کرتے اور یہ اس مسلسپینڈل کی کانٹریکشن نہ کرواتا تو ہونا بیسکلی یہ تھا ایکسٹرا فیوزل فائبلز نے کانٹریکٹ کرنا تھا ٹھیک ہے مسلسپینڈل نے شرنگ ہونا تھا اور مسلسپینڈل نے شرنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی سپینڈل کو مسلس بھیجنا تھا کہ یار پتا ہی کہ مسلس چھوٹا ہو رہا ہے مسلس چھوٹا کوئی مسلس بڑھا کرو یہ تو مسئلہ بن گیا ہم تو ولنٹریلی مسلس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج ہم نے یہ انٹرا فیوزل فائبلز بھی کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ درمیان میں ریسپٹر ہے یہ بالکل سٹیبل رہے گا یہ آپ کے برین کو کوئی سگنل نہیں بھیجے گا سوری یہ سپینل کارڈ کو کوئی سگنل نہیں بھیجے گا تو آپ آرام سے مسلس کی لیند کو چھوٹا کر سکیں گے میں ایک دفعہ آپ کو یہ مسلس ڈراؤ کر کے دورہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ریسپٹر کی لیند بالکل سیم رہے گی دیکھو اب اس ہی جس وقت مسلس کانٹریکٹ کر رہا ہے اس وقت اس پینڈل کی لیند ہو نہیں ہے چھوٹی سمجھے گی بات اگر تو انٹرا فیوزل فائبلز نے کچھ نہ کیا تو اس ریسپٹر ریجن کی لیند چھوٹی ہو جائے گی یہ فلیل ہو جائے گا اور آپ کس پائنل کارڈ جائے گا گربر کرنا شروع کر دے گی اور اگر انٹرا فیوزل فائبل کو بھی سگنل مل گئے جیسا کہ کوئی اکٹیویشن میں ہوتا ہے تو ہوگا یہ کہ اس فائبر کی لیند تو ہو گئی چھوٹی پہلے اتنا نمبر فائبر تھا اب صرف اتنا سے رہ گیا ہے ٹھیک ہے اتنے سے اتنی ہو گئی یہ لیند لیکن ریسپٹر ریجن اتنا ہی رہا ہے کیوں کیونکہ یہ جو آپ کا کانٹریکٹ کرنے والا پوزشن تھا نا یہ کانٹریکٹ کر کے چھوٹا ہو گیا ہے کانٹریکشن والا پوزشن یعنی جس پوزشن میں یہ فائبلز تھے کیونکہ انٹریفیزو فائبلز کو بھی سگنا مل گئے ہیں تو یہ پوزشن چھوٹا ہو گیا ہے تو الٹی میٹلی لیندھ چھوٹی ہونے کی وجہ اس پوزشن کا چھوٹا ہونا ہے ریسپٹر ریجن بلکل اتنا ہی رہے گا تو اسی وجہ سے کوئی اکٹیویشن بڑی کام میں آتی ہے جب ہم نے والنٹریلی کانٹریکشن کروانی ہوتی ہے پہلا فنکشن اس کوئی اکٹیویشن کا پہلا فنکشن یہ ہوگا کروانے میں بڑی مجد ہوگئے دوسرا یہ بھی ڈیمپنگ ایفیکٹ میں رول پلے کرتا ہے کس طرح کرتا ہے بھائی اگر مثال کے طور پر برین نے میسج بھیجا ہے کہ ایکسٹریفیزو فائبل کو بھی کانٹریک کرواؤ اور انٹریفیزو فائبل کو بھی کانٹریک کرواؤ اگر کبھی انٹریفیزو فائبل کو زیادہ کانٹریک کر جائیں تو پھر اس میں سٹریچ آ جائے گا یہ اس سے سپائنل کارٹ سکے گا کہ یہ انٹریفیزو فائبل کو زیادہ کانٹریک کر جائیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ریسپٹر پوشن ہے یہ تب آپ کے برین کو سگنلز بھیجتا ہے جس وقت کوئی انٹریفیزو فائبل اور ایکسٹریفیزو فائبل کی کانٹریکشن فرق ہو اگر انٹریفیزو فائبل اور ایکسٹریفیزو فائبل دونوں ایک جتنے کانٹریک کر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی سگنلز نہیں بھیجے گا کیونکہ پھر ہی اس کی اپنی جو وٹ ہے وہ ایک جتنی رہے گی اس میں کوئی سٹریچ آئے گا ہی نہیں صحیح کے بعد تو آپ کہہ دیتے ہو کہ یہ جو ریسپٹر ریجن ہوتا ہے مسل سپنڈل کا یہ ایک طرح سے ریلیٹیف کانٹریکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا تو پورا مسل کھچ جائے ٹھیک ہے دونوں کھچ جائیں تو یہ والا ریجن بھی کھچ جائے گا اور اگر کانٹریکشن ہو رہی ہے اکسٹر فیوزل کی اور ہیںٹر فیوزل کی دونوں کی ایک ہطنی کو بھیج دے گا آہ اگر اکسٹر فیوزل کی نوے قانٹریکشن ہوئی تو اب یہ اقدیئے گا تو یہ اس کے کیان پھر کی زیادہ کانٹریکشن ہونے جاتا یہ کہتا ہے جس طرح نل دونوں دانے کو مل رہے ہیں دونوں بھائی بھائی برک کی کام کرو. یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سےuyorsunouے worse fool test ہے تو اس میں کو اکٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے کونٹریکشن ہو جاتی ہے اور اگر ان دونوں میں سے کچھ ایک فیبر زیادہ یا کم کونٹریکٹ کر رہا ہو تو فوری طور پر یہ آپ کی سپینل کارڈ کو بتا جاتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی سٹریچ کا مجھے کسی سٹریچ کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے پھر آتے ہیں ہمارے پاس برین ایریاز فور کنٹرول آف گاما موٹر نیران سسٹم اب بیسے ایک بات سمجھئے گا ہمارا جو برین ہے یا اس میں خاص طور پر جو آپ کی برین سٹیم کے اندر ریٹکولر ایری ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بلبو ریٹکولر فسلیٹیٹری ریجن ہوتا ہے یہ فسلیٹیٹری ریجن کیا کرتا ہے کہ مسلسل سپائنل کارڈ کو فسلیٹیٹری سیگنلز بھیجتے رہتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹیمولیٹری سیگنلز بھیجتے رہتا ہے یہ سپائنل کارڈ کو مسلسل سٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے اب جب ہماری سپائنل کارڈ مسلسل ہر وقت سٹیمولیٹ ہوتی جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک پٹیکولر ٹون ڈیویلپ ہو جائے گی آپ کے مسلس کے اندر ایک ایک پٹیکولر کنٹریکشن مسلس میں ہر وقت رہے گی خاص طور پر انٹی گرائیوٹی مسلس کی یہ کنٹریکشن کو سپائنل کارڈ میں بہتی ہے سم Usے پر اس کنٹریکشن سٹیمولیٹ مسلس کی ایک پٹیکولر ٹون ہوتی ہے خاص طور پر انٹی گرائیوٹی مسلس کی اچھا اب یہ جو انٹی گرائیوٹی مسلس ہر وقت 500 کچھ کنٹریکشن رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے سٹیبلائیز کرنے کے لیے ہماری باڈی کی پوزیشن کو خاص طور پر جب ہم نے بہت کام کرنا ہوتا ہے ہوتا پس کیلئے کیا ہے چونکہ برین ہر وقت آپ کی سپائنل کارڈ کو کچھ نہ کچھ سگنلز بھیجتا رہا ہے بھیجتا رہا ہے بھیجتا رہا ہے بھیجتا رہا ہے تو ہوگا کیا سپائنل کارڈ بھی جاری بات ہے آگے مسلس کو کچھ نہ کچھ بھیجتی رہیں گی اب دیکھو یہ 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 ہمارے پاس ایک جائنٹ ہے جس کے دو نوں سیٹ اپیں ہمارے پاس مسلس لگے ہیں اور سپائنل کارڈ کو چونکہ اوپر سے فسیل ٹیٹیٹی سیگنلز مل رہا ہے تو سپائنل کارڈ آگے نیر بھیجتی جاری ہے ایک گیمہ فائبرز میں ادھر بھی اس میں ادھر بھی آئیک بیجتی یعنی کہ اس مسلس بھینل کو بھی اکٹیوٹ کری ہے اس مسلس سپنڈل کو بھی اکٹیوٹ کری ہے اب initiany ہوگا یہاں کے انٹرا فیوز الفائبرز کانٹریکٹ کرنا شروع کریں گے صحیح کی بات ساتھ ہمیں یہاں پہ سینل بھیجے ہوئی ہیں اس سائیڈ کے بھی انٹرا فیوزل فائبرز کونٹریکٹ کرنا چلو کریں گے یعنی یہ والے انٹرا فیوزل فائبرز کونٹریکشن ہوگی تو یہ والا کھچ جائے گا سپینڈل جو جرمائی میں کھچے گا اور یہ سپائنل کو کہے گا کہ بھائی میں کھچ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے ایکسٹر فیوزل فائبرز کو بھی کونٹریکٹ کرواؤ تاکہ اوورال لیندھ کام ہو جائے صحیح کی بات تو صرف انٹرا فیوزل فائبرز کو کونٹریکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ہمیشہ تب کھچتا ہے جب انٹرا فیوزل اور ایکسٹر فیوزل کی کونٹریکشن ایک جتنی نہ ہو تو ابھی جو صرف گیمہ سینلز آئے ہیں انٹرا فیوزل کونٹریکٹ کر رہے تھے ایکسٹر فیوزل کونٹریکٹ نہیں کر رہے تھے تو فوری طور پر یہ آپ کی سپانل کارٹ سے کہے گا کہ یار ایکسٹر فیوزل فیوزل کو بھی کونٹریکٹ کرواؤ اس طرف کا جو مسئلہ وہ کونٹریکٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے سیم کام یہاں پہ ہو رہا ہے اس طرف کا مسئلہ بھی کونٹریکٹڈ ہو گیا تو آپ کے جوانٹ کے دونوں سائیڈ کے جو مسئلے ہیں وہ کونٹریکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو جوانٹ ہے اس کی سٹیبلیٹی منٹینڈ رہے گی سمجھائی بات کی تو برین جو آپ کے فسلیٹیٹری سیگنلز بھیجتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ مسئل سپینل ایکٹیویٹ ہوتا رہتا رہتا ہے اور مسئل سپینل کے ایکٹیویٹ ہونے کی ویسے اوورال پورا مسئل ہی ایکٹیویٹ ہوتا چلا جاتا ہے جس کی ویسے ہماری پوزیشن جو وہ سٹیبل رہتی ہے دونوں سائیڈوں کے جو انٹی گریوٹی ڈیویٹوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میجر جوائنٹس ہوتے ہیں وہ زوجہ سے رہتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کلنیکل اپلیکیشن آف دا سٹریچ ریفلیکس کی کلنیکل اپلیکیشن چونکہ ہمارے مسئل کی کوئی نہ کوئی ٹون ہر وقت موجود ہوتی ہے تو ہم اس ٹون کو چیک بھی کر سکتے ہیں یا ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ریفلیکس کتنے سینسٹیویٹیو ہیں اب زیادہ ہی بات ہے جتنا زیادہ برین سیزنس بھیج رہا ہوگا استعمال میں اتنے ہی زیادہ یہ سٹریچ ریفلیکس کام کر رہے ہیں ایسے ہیں اتنی ہی سینسٹیویٹی ہوئی ہوگی اتنے ہی ایکٹویویٹ ہوئے ہوں گے سٹریچ ریفلیکس اب ہم ہم jacket so check کرتے ہیں کہ بتاں کو ایکٹویٹ ہوتا ہے جب بھی muscle leb in increase کریں ایسے یہ نا اب سمجھ لو یہ ایک بندے کی ٹانگ کرنے چلاہ سٹا ہے یہ اس کا گھٹنا ہے اور یہ اس کی ہڈ دیہی میں آ رہا ہوا بھی صرف ٹھیک ہوگی بات یہ ہمارے پاس ایک عدد یہاں پہ مسل اٹیچ ہوا گیا اس کی ٹانگ کے سامنے والے پورشن پہ صحیح ہوگی بات یہ ہمارے پاس مسل پورا اس کی ٹانگ پہ لگا گیا ہے اب یہ آپ کا گھٹن ہے جس پہ آپ کے تو پٹیلا اور یہ پٹیلا کی نیچے ہے جس کو آپ پٹیلر ٹینڈن کہہ لو پٹیلر لگامنٹ کہہ لو ٹھیک ہوگی بات کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بون اور مسل کے دمائی میں ٹینڈن ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ہیمر ہٹ کرتے ہیں جب یہاں پہ ہیمر ہٹ کریں گے تو اس مسل میں ایک کھچا ہو آئے گا نیچرل سی بات ہے دیکھو اگر میں ایک تار کو یہاں پہ ایسے کر کے باندھ دوں ایک طرف جب میں اس کو دباؤں گا تو باقی تار کھچے گی نا ایک سٹریچ آئے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ہیمر ہٹ کرتے ہیں تو اس ٹینڈن کے بینڈ ہونے کی وجہ سے یہ مسل سٹریچ ہوتے ہیں صحیح جیسے یہ مسل سٹریچ ہوگا سپینل کارڈ کی طرف سے سٹریچ کام کرے گا اور اس مسل کی کنٹریکشن ہو جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھٹنے پہ یہاں پہ مارتے ہیں تو اچانک یہ مسل کنٹریکٹ کرتا ہے اور یہ بندہ جو ہے تھوڑا مار دیتا ہے جب یہ مسل کنٹریکٹ ہوگا تو یہ جو آپ کا جو جو جوائنٹ اس طرح سے فلیکس ہوگا تو وہ یوں ہوگا یہ پہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے مسل کھل کرتا ہے سٹریچ کرنا پڑتا ہے اور مسل سٹریچ ریفلیکس کی وجہ سے یہ بندہ ایسا کے تحت ختم کرتے ہیں صرف نہ جیسے بہت سارے مسل کنٹریکٹ بھی ہمار ریفلیکس چیک کرتے ہیں تو بہت سارے مسل کے جو جگلز اور تو اس کا مطلب ہے ٹون بڑھی زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے برین سے بہت زیادہ فسلیٹیٹری آ رہی ہے ہمارے سپائنل کارڈ میں اور اگر وہ ہلک ke بہت زیادہ آپ کا جو برین ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر رہا اس وقت آپ کا فسیلیٹیٹری ایمپولس جو ہیں وہ ڈپریس ہوئی ہیں ایبروگیٹیڈ ہوئی ہیں وہ بہت ویک سا بن رہا ہے یہاں سے پاس ہمیں آگئے گی ہم نے دیکھ لیا ہے نی جو کمسل جو سے ہمیں آئیڈیا ہو رہتا ہے کہ کس حد تک سنسیٹیویٹی ہے اس وقت کس حد تک برین فسیلیٹیٹری ایز سیگنلز کو شین کر رہے ہیں پھر ایک اور چیز آتی ہے ہمارے پاس کلونس کلونس بسیقلی کیا ہوتا ہے ایک تو پہلا میں نے بتایا ہے کہ اس کی ایک اگزامپل ہم لوگ اینکل کلونس سے سمجھ چکتے ہیں بیسے کو یہ اینکل کلونس اسپلین کرتا ہوں بسیقلی یہ آپ کو ڈسکس یہ بات کر رہے ہیں کہ ازار ایک بندہ اس طرح کر لے اپنے پاؤں کو یہ سمجھ لیو کہ یہ میرے ہاتھ ہے اور یہ آگے پاؤں ہے صحیح کے بعد اور یہ میں نے لگایا ہے گیسٹرونیمیس مسل تو جس وقت انسان ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے یعنی پاؤں کو اٹھایا ہے بھلکل توز پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں گیسٹرونیمیس مسل کنٹریکٹ ہوا ہے جس کی بیرے سے یہ اینکل جواری اٹھ گئی ہے صحیح کے بعد اب اگر ایک انسان نے ایسے کنٹریکٹ کیا اور یہ انسان اچانک پورا پاؤں نیچے لگا لے یعنی اچانک اپنا وزن چھوڑ دے جب وہ اچانک اپنا وزن چھوڑے گا تو یہ گیسٹرونیمیس مسل ایک دم کھچے گا لیندھ زیادہ ہوگی نا گیسٹرونیمیس مسل کی یہاں کی نسبت اس والی ڈیاگرام میں زیادہ ہے لیندھ تو گیسٹرونیمیس مسل اچانک کھچ گیا لیندھ انکریز کی اب اس لیندھ کے انکریز کرنے کی وجہ سے سٹریچ فلیکس مسل سٹریچ فلیکس کام کرے گا انکل لونز پر ایک اچھوڑ پر سنگل ل compan اکیسٹرونیمیس مسلہ má کنٹریکس کرو مسل کھا کنٹریکٹ کرو دوبارا کنٹریکٹ کر کے بدہ دوبارا ایک ٹھواڑ ایک south یا ایک لمحے کلیے اوپر ہو جائے گا جیسے ہی ہوگا میں ہوگا تو سیگنل لانا بند ہو جائیں گے پھر بندہ نیچے گرے گا یہ جیسے ہی دوبارا نیچے گرے گا اس کی علاہم دوبارا کرے گا تو یہاں پہ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں اینکل کلونس میں بار 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 وہ مسل کی کونٹریکشن علیکسن انکل کلونس ایسا اب آپ کہیں گے فرق کیا ہے نیچ میں ہم نے ایک دفعہ بس اس یہ دیکھو نا نیچ میں ایک دفعہ اس کی لیندھ انکریز کی تھی اور بس ایک دفعہ ہیمر ٹھوک دی اور بس جبکہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کونٹینس فورس دے رہے ہیں بندہ نیچے گرا لیندھنگ کیز ہوئی ریفلیکس نے کام کیا جیسے ریفلیکس ختم ہوا دوبارہ بندہ نیچے گرا دوبارہ لیندھنگ گری رہی تو اس میں کانٹینیس فورس ہے اس کیس میں تو وہ فورس گراویٹی پروائیڈ کر رہے کہ انسان دوبارہ نیچے گر جاتا ہے گیسٹرنیورس کی لیند دوبارہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے کسی مزنے کا کلونس چیک کرنا ہو اچھا اب اگر کسی کو زیادہ کلونس ہو رہے ڈاکٹر کو ایک تو وہ سڈنلی مسئل کو سٹریچ کرتا ہے اور پھر سٹریچ کر کے رکھتا ہے تاکہ بار بار وہ کانٹریکشن فیل کرتا رہے اگر صرف ایک دوارہ سٹریچ کر دیا تو وہ تو بس ایک دوارہ جرک آ جائے گا مسئل میں ختم کہانی اور اگر سٹریچ کر کے سٹریچ کیے رکھے گا سٹریچ کیا سپانکورٹ کی ویسے کانٹریکشن آئی لیکن ڈاکٹر بھی جان لگائی جا رہا ہے سٹریچ کرنے والی دوبارہ سٹریچ ہوگا پھر سپانکورٹ کی طرف سگنل لائے گا پھر دوبارہ سٹریچ ہوا پھر سپانکورٹ کی طرف سگنل لائے گا تو یہ آگے پاس جو مسئل کی لیند انکریش ڈگریز انکریش ڈگریز ہوتی رہے گی اس کو گھنگی کلونس آگے پاس ہمیں آگئی نیسٹ آتا ہے ہمارے پاس گولجی ٹینڈن آرگن اب بھی تک ہم نے ڈسکوز کیا تھا مسئل سپنڈل جو مسئل کی لیند کے بارے میں ہمارے نیرون سیسن کو بتا رہا ہوتا ہے اب آتا ہے گولجی ٹینڈن آرگن یہ بھی ایک سنسری آرگن ہے یا ایک سنسری ریسپٹر ٹائپ کیلو آپ یہ ہمارے مسئل کے ٹینڈن میں موجود ہوتا ہے یہ تقریبا سمجھڑ ہو کہ ٹین ٹو فیفٹین مسئل فائبرز کے اردے کے ایک گولجی ٹینڈن آرگن بن رہا اس کو دیکھے گا اگر تو وہ بہت کھچ رہے ہوں گے تو یہ سپینڈ کو بتائے گا کہ بھائی اس وقت بہت سٹریچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت مسئل بہت ٹینڈن میں ہیں یہ ٹینڈن اٹھ دوری ٹینڈن نہیں ہے انگلیس لی ٹینڈن ہے تو مسئل جو ہے وہ بہت ٹینڈن میں ہیں یہ تو اس نے اپنا بتا دیا اچھا اب حوزت ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے کہ یہ مسئل سپینڈل کا اور اس کا سامنا سا کاملی ہے لینڈ اور ٹینڈن ایک جیسی چیز نہیں ہے اگر کسی کو کنفیجن ہے تو میں ایک دورا سا الابوریٹ کر دوں دیکھو مثال کے طور پر جس وقت ایک مسئل ریلیکس ہوتا ہے اگر میں اس مسئل کو کھینچوں تو کیا ہوگا اس کی لینڈ انکریز کرے گی اور کھچاؤ کی وجہ سے ٹینڈن بھی انکریز کرے گی اس وقت تو دونوں برابر ہیں لیکن جب آپ کا مسئل کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے پوری جان کنٹریکٹ کر رہا ہے تو کنٹریکشن کی ویسے لینڈ ڈکریز کر رہی ہے اور کنٹریکشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ کھچاؤ بڑھ رہا ہے ٹینڈن جو ہے انکریز کر رہی ہے سید کے بعد تو یہ لینڈ اور ٹینڈن جو ہے یہ ذرا فرق فرق چیز ہیں ٹینڈن کا مطلب ہے کھچاؤ کتنا آ رہا ہے اور لینڈ تو وہاں کو پتا ہے یہ کیا ہوتی ہے تو لینڈ اور چینڈ ان لینڈ بتاتا ہے مسئل سپنڈل اور ٹینڈ چینڈ ان ٹینڈ بتاتا ہے گولزی ٹینڈن آرگن اچھا جی اب گولزی ٹینڈن آرگن میں بھی میرے پاس دو طرح کہ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکلز کیا تھا پرائیمری ریسپٹر کے بھی آپ کے پاس یہاں پہ یاد ہوگا نا پرائیمری جو ڈنڈنگ تھی اس کا بھی ہم نے کہا تھا کہ سٹیٹک ٹینڈ کا دانیگ رسپونس بھی ہوتا ہے ستیٹک کہ paling ہوتا ہے اس کی بھی دو گولزی ٹینڈ آرگن خancesne بھی ہوتا ہے vr ڈائمیق آپ کی ٹینڈان نگیز کر رہی ہوگی اور سوری ڈینا میانگ رس mane تاب ہوگا جب ٹینشن مصر کی انکریز سے ڈیکریز کر رہی ہوگی اور سٹائٹک رسپونس تاب ہوگا جب مصر کی ٹینشن ایک اس لیول پر رہے گی بس انکریز ہے بس ڈیکریز ہے تو وہ جو بھی ہوگا وہ جو بھی آپ کے سینلز جارے ہوں گے نوبر شسم کے پاس وہ ہوگا سٹائٹک رسپونس صحیح گولجی تینن اورگن سے کون سے سنسری فائبلز انفرمیشن کو لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپ ون بی فائبلز انفرمیشن کو لے کے جاتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ سنسری فائبلز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ٹائپ ون اے ٹائپ ون بی ٹائپ ٹائپ ٹری اس طرح سے کافی سی ٹائپس تھی یہ جو ٹائپ ون اے تھا یہ مسلسپینڈل کی پرائیمری انڈنگ بنا رہا تھا سب سے زیادہ تیز ویلوسٹری انفرمیشن کو لے کے جاتے ہیں اور یہ ٹائپ ٹو مسلسپینڈل کی سیکنڈری انڈنگ بنا رہا تھا یہ جو ٹائپ ون بی ہے یہ ہمارے پاس کیا بنا رہا ہے گولجی ٹینڈن آرگن کی یہ بنا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی بیسے بہت تیز ہے ون اے سے کم تیز ہے لیکن ون بی بھی خیر کافی تیز ہوتا ہے تو یہ بہت تیزی سی انفرمیشن کو ہماری سپائنل کارڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پھر سپائنل کارڈ اس انفرمیشن کے مطابق ہمارے مسلسپینڈل کی ٹینشن کو نورملائز کرنے کی کوشش کرتی ہے بیسے کے لیے یہاں پہ ہوگا ہمارے پاس انہیبیٹری انٹر نیرون ہے کیوں دیکھو جب بھی مسل کی ٹینشن انکریز کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے یا مسل میں کوئی سٹریس وغیرہ چل رہا تو مسل کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو موٹر انفرمیشن جاری تھی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں مسل کو ریلیکس کرنے دو تو تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس انہیبیٹری انٹر نیرون ہوتے ہیں تاکہ جب بھی یہ میسے بھیجے کہ ٹینشن انکریز کی رہی ہے تو یہاں پہ انہیبیٹری انٹر نیرون کو پہنچتے ہیں اور انہیبیٹری انٹر نیرون آگے جا کے اس کو موٹر انٹر نیرون کو انہیبیٹ کر جاتے ہیں تاکہ مسل کو اتنے زیادہ موٹر انفرمیشن نہ جائے اور مسل طورا سے ریلیکس کر جائے تو یہاں پہ آگے میں پاس انہیبیٹری انٹر نیرون آس تاکہ مسل جو وہ طورا سے ریلیکس ہو جائے صحیح کی بات یہ جو ہمارے پاس تینڈن آرگن ہے یہ ہمارے مسل کو بچاتا ہے ایکسیسیف ٹینشن سے کبھی مسل اگر بہت کھچ رہا ہونا کھشتا دارے کھشتا دارے تو زیاری بات ہے اس مسل کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے یہ موجود ہوتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ مسل کھشتا رہتا کھشتا رہتا کھشتا رہتا اگر لیکس نہ کرتے ہو جاتا ہے مسل ٹیئر ہو جاتا صحیح کی بات ہے وہ ہڈی سے لیدہ ہو جاتا باڈی بیلڈر ہے وہ بہت بزن اٹھا رہا ہے مسل پر تینشن بہت انکریز کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے جب وہ اپنی سکت اٹھانا چاہتا ہے نا تو وہ اس سے اٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی تینشن بہت انکریز کرتا ہے سپائنل کارڈ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی مسل تم کانٹریکشن نہ کرو بہاڑ میں جائے باڈی بیلڈر کا اگر ویٹ گرتا ہے تو بہاڑ میں جائے تم نے اس ادھر کانٹریکشن نہیں کر نہیں تم ٹیئر ہو جاؤ گے تو آپ کیسے دیکھیں کہ یہ جو گولجی رنڈر آرگن ہے یہ ایک طرح سے پروٹیکٹیو میکنزم ہے مسل کو بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکوالائز کر رہا ہے کانٹریکٹیو فورسز کو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ سمجھو کہ یہ میرے پاس ایک مسل کی بہت سارے فائبرز ہیں دس پندرہ فائبرز کا ایک گولجی رنڈر آرگن منا رہا ہے ان دس پندرہ فائبرز کا ایک گولجی رنڈر آرگن منا رہا ہے اس طرح سے کام چال رہا ہے اب مسل پہ آ رہی ہے تینشن سٹریس کچھ فائبرز نے کچھ زیادہ ہی تینشن لیوی ہے اور کچھ فائبرز نے کم تینشن لیوی ہے تو جنہوں نے زیادہ ہی تینشن لیوی ہوگی ان کے گولجی رنڈر آرگن سپائنل کارٹ سے کہیں گے بھائی ہمیں تو بہت تینشن مل رہی ہے سپائنل کارٹ ان فائبرز کو تھوڑا تھا ریلیکس کر دیں گے صحیح ہو گیا اور جو مسل فائبرز نے اتنی تینشن نہیں لیوی ہوگی تو یہ بتائیں گے بھائی آج کل تو کوئی اتنی تینشن نہیں لیوی جب یہاں سے گولجی رنڈر آرگن سے سپائنل کارٹ میں ایمپلسز نہیں جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ انہیبیٹی ریسپونس نہیں ہوگا اور جب انہیبیٹی ریسپونس نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ موٹر نران سلیگنز بھیجے گا تو جو بلکل ریلیکس ہوئے جو فائبرز ان کو موٹر نران سلیگنز آ جائیں گے کہ بھائی تم کونٹریکٹ کرو اور جو کچھ زیادہ ہی کونٹریکٹ کیے ہوئے تھے ان کو ہم انہیبیٹ کریں گے بھائی تم کونٹریکٹن سوڑی کام کرو تاکہ پورے مسل کے سارے فائبرز تقریباً ایک ہتنے ہی کونٹریکٹ کریں ایسا نہ ہو کہ کچھ فائبرز جو ہیں مسل کے کچھ سیلز جو ہیں بچارے کچھ فائبرز کچھ زیادہ جیس باتی ہوئے ہیں بہت تینشن نہیں کیا اور کچھ بس ٹھیک ہی ہیں سمجھ آگے بات تو اس طرح سے جو گولجی تینڈر آرگن ہوتا ہے یہ ہماری سپائنل کارڈ کو بتاتا رہتا ہے کہ بھائی میرے والے فائبرز جو ہیں اس وقت کیسی تینشن میں چل رہے ہیں اگر تو یہ والے فائبرز ریلاکسڈ ہوں گے تو یہ اتنی انفرمیشن نہیں بھیجے گا انفرمیشن نہیں بھیجے گا انہیبیشن نہیں ہوگی موٹر سگنل لائیں گے بھائی تم کونٹریکٹ کرو اور اگر بہت زیادہ کونٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ تینشن میں ہوں گے تو یہ بہت زیادہ سگنل بھیجے گا جس کی وجہ سے بہت زیادہ انہیبیٹیڈ ریسپانس ہوگا اور وہ اس کو انہیبیڈ کریں گے بھائی تم تھوڑے سے تھنڈے پڑ جاؤ یہ ہمیں دیکھ رہے کہ اس کے ساتھ سے اس نے ایکوالائز کیا ہے کام کو یہاں پہ وہ سمارائز کر رہے ہیں مثلا سپینڈل کو اور گالجی تینڈل کو وہ اوورال بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ انفرمیشن کو نہ صرف سپینڈل کوٹ تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ اوپر ہمارے برین تک دورسل سپینڈل 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 ٹریک کے ٹھو یہ ہمارے سپینڈل تک انفرمیشن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریٹیکولر ریجنز اور برین سٹیم برین سٹیم میڈل آب لگانٹا سوری میڈل آپ آنز اور میڈ برین کے تک میرمی جو ریٹیکولر ایری ہوتا ہے وہاں تک انفرمیشن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقاتوں سیریوریل کارٹیکس تک بھی انفرمیشن کو لے جا رہے ہوتے ہیں سیریوریل اندر کے انفرمیشن لے جانے کے لیے سپائنل کارٹ کے پاسٹیریئر کارنز یوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس پائنل کارٹ جو پاسٹیریئر کارنز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بہت موٹے موٹے نیرونز ہوتے ہیں کیونکہ بہت ریپیڈلی یہ سمجھ لو ہماری نروس سسٹر میں سب سے زیادہ ویلوسٹی ویلے نیرون سائبز یہی ہوتے ہیں یہ انفرمیشن کو ریپیڈلی ہمارے برین تک لے کر جاتے ہیں تو اگر بات یہی ہے مسلسپینڈل اور ٹینڈن یعنی کسی مسلس کی کیا لیندھ ہے اس کی کیا ٹینشن ہے اس کی انفرمیشن ہمارے برین کو بھی ملتی جاتی ہے تاکہ ہمارے برین کو سارا پتہ ہو اور برین یہ ہمارا ساری بیلم اس انفرمیشن کا کیا کرتا ہے یہ اس چپٹر میں نہیں چپٹر فٹی سکھ سٹی سیدہ میں پڑھیں گے اس چپٹر میں ہم نے کیا پڑھنا تا ہے کہ سپائنل کارڈ انفرمیشن کے ساتھ کیا کرتی ہے سب کے بعد لیکن آخر پرگرام میں یہ بتا دیا کہ انفرمیشن جو ہے وہ اوپر بھی جا رہی ہے بیسے ہی آپ کو انہوں نے بتایا گیا نا ساری بیلم تو پورا آئی ایسا ہی ہوتا ہے یہ جو موٹر انفرمیشن برین سے نکل رہی ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے جو سینسی انفرمیشن آ رہی ہے وہ بھی اس کے پاس جاتی ہے کون سے مصر کتنے سٹرچ نہیں ہے یہ پورا آئی ایسا ہی ہے آپ کو آگے جا کے پوری بات سمجھ میں آ رہے گی میں ثابت کروں گا کہ یہ پوری انفرمیشن رکھتی ہے ویڈیو اچھے لوگی شیئر دو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ